سونا کا زمین میرا مرشد سونا شرف زوجیت میں آئیں اور ان کو یہ اس سے مشرف ہوئیں یہ سب سے پہلے دمیر آقا کے بیوی بنی بہت ام و مومنی خضیزہ لکبرہ رضی اللہ علیہ وسلم جو کہ حضرت قاسم کی والدہ ہیں حضرت عبداللہ کی بھی والدہ ہیں حضرت عینب کی والدہ ہیں حضرت عم قلسوم کی بھی والدہ ہیں حضرت رقیہ کی بھی والدہ ہیں اور حضرت سیدہ طیبہ تحیرہ خاتون جنفارہ رضی اللہ علیہ وسلم میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ان سے اولادتہ فرمائی اب اس سے اندازہ کیلئے کہ حضرت عم المومنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم جن سے کہ تمام ازواج متحرات غیرت کرتی تھی کہ بھئی یہ حضور کے زیادہ قریب ہیں آپ فرماتی ہیں مجھے اگر کسی سے غیرت آتی تھی تو حضرت عم المومنی خضیزہ لکبرہ رضی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرماتے تھے ان کی بات بات پر ان کو یاد فرمایا کرتے تھے حضرت عم المومنی خضیزہ لکبرہ رضی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیسری شادی تھی جو میرے آقا کے ساتھ ہوئی پہلی شادی ان کی ابو حالہ تمیمی کے ساتھ ہوئی اور ان سے دو بیٹے ہوئے حالہ اور ہند ان کی اولادیں پھر اور یہ لوگ اس سے مان ہوئے تھے اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جیسے ان دو بیٹوں کی پیدائش ہوئی اس موقع پر پھر جناب ابو حالہ جہاں ان کے انتقال ہو گیا اس کے بعد پھر دوسرا نکاح حضرت عم المومنین خضیزہ لکبرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے عطیق بن عابد المخزومی کے ساتھ کیا اور ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی لیکن عطیق جہاں ان کی عمر نے بھی جانا وفانہ کی اور ان کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد پھر عمر المومنین خضیزہ لکبرہ رضی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک تقریبا پینتیس چھتیس سال کے قریب تھی اور بڑے بڑے عرب کے سرداروں نے آپ کے طرف پیغامیں نکاح بھیجے لیکن ان دو شہروں کے انتقال کے بعد آپ نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ اب شاید میں شادی نہ کروں اور پھر آپ نے اپنے والد جو کہ خویلت تھے تو ان کے ساتھ رہ رہی تھیں اور ان کا بھی مثال ہو گیا تو وہ بڑے مالدار اور تاجر تھے صالح تاجرین میں سے تھے تجارت ان کی بڑی ہی ستری تجارت ہوا کرتی تھی جب ان کا مثال ہوا تو حضرت عمر المومنین خضیزہ لکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام نظام اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر آپ کو یہ تھا کہ میری اتنے مالے تجارت جو ہے یہ کون لے کر جائے گا اور کون لے کرے گا آپ کا یہ غلام تھا جو اس کا نام محصرہ تھا تو وہ غلام جو ہے آپ نے اسے کہا کہ دیکھو جب دیکھنے کی بات آئی مکہ مکرمہ میں تو ان کے نگاہ ایک اضافر پڑی کہ یہ مشہور تھے امین کے لقب کے ساتھ اور ادھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام المومنین خضیزہ لکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پاک دامنیں آپ کی انتہائی شرافت آپ کا یہ شریف تباہ ہونا اور تمام محاصن اور خوبیاں آپ بے پناہ تھیں اور ظاہری حسن و جمال باطنی محاصن الاخلاق اور کردار کے عالی ترین میار پر آپ تھیں اور آپ اس زمانے میں عرب کے ان اجڑ لوگوں کے اندر آپ مشہور تھیں تاہیرہ کے لقب کے ساتھ جب انہوں نے اپنے غلام محصرہ سے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو تو انہیں نے میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں دیکھا اور میرے آقا کو لے کر آئے تو اس میں حضور علیہ السلام سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو پہلے بھی میرے لوگ تجارت کا سمال لے کر جایا کرتے تھے اور میں ان کو جتنا نفع میں سے دیا کرتی تھی اس کا دگنا میں آپ کو دوں گی اور آپ جائیے میرے مارے تجارت لے کر تو یہ میسرہ کے ساتھ میرے آقا جو روانہ ہوئے تو اس موقع پر جب وہ واپس آئے تو نفع کیا تھا نفع کی تو بارش ہو رہی تھی اور اس موقع پر جب میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جب کہا کہ یہ تو حیرتنگ شخصیت کے مالک ہیں جہاں پر ہاتھ ڈالتے ہیں وہ جہاں سونہ بن جاتی ہے کمال کی ہستی ہے ان کی اور ان کے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو خر کے آدات ہیں کرامات ہیں ان کی ایسی باتیں ہوتے کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہماری عقل کے رسائل ہی ہوتی کہ کہاں سے کہاں بات پہن جاتی ہے اور تجارت میں اتنی سرچائی اتنی حق گوئی اور اتنے صاف صدی تجارت یہ تو ہم نے ہمارے ذہنوں میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں تھا تو جب یہ ساری باتیں جب سنیں تو پھر آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان سے اب شادی فرماؤں تو انہوں نے اس کام کے لیے مقرر کیا نفیصہ بنت امیہ کو کہ جاؤ تم جا کر بات کرو احمد بن عبداللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں ان سے شادی کرنا جاتا اور طریقے سے جا کر بات کرنا جی اس سکھ کے وہ گئیں اور انہوں نے جا کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے حضور علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ کل جہاں ملک اور جوکی روٹی گزا اس شک میں قناعت پر لاکھو سلا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں میں تو نادار خالی ہاتھوں میں شادی کی ایسے کرو اس کی حق میرے دینا پڑتا ہے سبحان اللہ کیا ملے آقا ان کے سارے سبحان اللہ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی عورت آپ سے نکاح کی خواہش مند ہو جو کہ آپ کے تمام خرجات اٹھائے یعنی شادی کی ایک سیر حق میر کی بات نہیں ہوتی شادی کے بعد کی خرجات بھی ہوتے ہیں وہ عورت خود آپ کے خرجات اٹھائے اور آپ کی تمام ضروریات کو وہ خود پورا کرے اور وہ اگر ایسی خاتون اگر آپ سے شادی کرنے کی خواہش مند ہو تو پھر آپ کیا کہیں گے حضور علیہ السلام نے فرمایے وہ کون ہیں انہوں نے کہا وہ خدیجہ بنت خواہلی تھے تو پھر میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابی ابو طالی اپنے چچا کے پاس گئے کیونکہ میرے آقا ان سے مشورہ کیا کرتے تھے چچا کے پاس گئے اور جا کے کہاں کے لیے اسی طرح پیغام میں نکایا ہے تو میں جنابی ابو طالی میں فرمایا آپ اس کو قبول فرما لیں اس وقت حضرت ام المومنین حضرت خضیط الکبران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر عمارہ جو تھی چالیس برس تھی اور جنابی علی میرے آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا جب نکاح ہوا تو مجاہر ہے وہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ دو عظیم حصیوں کا ملاب ہو رہا تھا سبحان اللہ ایک ہی بیوی میرے آقا کے نکاح میں رہا ہے یہاں تک کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کی عمر عمارہ بھی بہت ڈھل گئی پچاس سال کی میرے آقا ہو گئے ٹھیک ہے یہ ہوا لیکن میرے آقا نے کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ بھی نہیں فرمایا حضور علیہ السلام کی یہ وہ عظیم و شان پاک بیوی ہیں جن کے بارے میں بخاری شیمی روایت آتی ہے اصل میں واقعہ یہ کب کا ہے یہ معلوم یہ ہوتا ہے تبرانی کی ایک روایت سے کہ حضور علیہ السلام تو سلام غار حیرہ میں تھے اور اس موقع پر جبریلی امین آئے تھے پہلے وہی ہو چکی سارا مملہ ہو گیا سارا سلسلہ ہو گیا اب میرے آقا کے دھمارہ بھی غار حیرہ میں یعنی آنا جانا لگاوا ہے اور یہ تو چیز ثابت ہے آحادث سے تو جبریلی امین وہاں پر آئے اور انہوں نے آقا کہا یا رسول اللہ حضی خزیدہ یہ خزیدہ بید خویری جا رہی ہے ان کے پاس ایک برطن ہے اور اس میں سالن اور کھانا ہے جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے رب کا سلام پہنچائیں اللہ حضور آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور حضور میری طرف سے بھی ان کو سلام پیش کروا دے اور ان کو یہ بشارت دی دیئے جنت میں ایسے گھر کی جو کہ موتیوں سے بناوا ہے جس کے مو کھلے مو والا بڑے بڑے موتیوں والا حسین و جمیل گھر ہے اور جس میں کسی قسم کا کوئی شور شغب نہ ہوگا کوئی زہمت اور مشکت نہ ہوگی اُس جنت کے گھر کی ان کو بشارت آف ہوا ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ یہ اُس طرح کی بات ہے جب اظہارِ نبوت ہو چکا اُس طرح حضرتِ ام المومنِ خدیزت القمرہ turbulہ な iPhone کی عمر مہارہ کافی زیادہ ہو چکی تھی اور ڈھل چکی تھی عمر اشہدی جب ہوئی تھی اُس طرح 40 سال کی تھی اظہارِ نبوت تو میرے آقا کی عمر مہارہ 35 سال تھی 40 سال کی عمر میں ہوا تھا وہاں و اندازہ کر لی گئے تو حضرتِ ام المومنِ خدیزت القمرہ رضی اللہ عن precedے کی عمر مہارہ کاروڑ دھل چکی تھی اس وقت پر بھی وہ حضور علیہ السلام کے لیے بقائدہ غارِ حرامِ سمان کھانے کا لے کر آ رہی ہیں مکہ مکرمہ اتنی دور سے ایک خاتون بوری خاتون کھانے اور پینے کا سمان لے کر اپنے عظیم و شان شہر کے لیے لے کر آ رہی ہیں میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی اس کی راوی ہے سبحان اللہ علی بن ابی طالب سبحان اللہ کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں بہترین عورت مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ ریسن کے والد مائدہ اور حضرت خدیجہ بنت خویلید ہیں ہر ایک کے لیے اپنی اپنی جگہ پر حدیث آئی ہیں حضرت سیدہ کائنات خاتون جنف آزارہ رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی جگہ پر حدیث آئی ہیں یہ نہیں ہے کہ جنہ میرے آقا نے جس صحابی کو کہہ دیا یہ شہید ہیں جنتی ہیں تو دوسروں کے جنتی ہونے میں شبہ نہیں ہے ان کے لیے الگ حدیثی آئی ہوئی ہیں نکا ہوتا ہے خدبہ نکا جو ہے وہ جنابی جنابی ابو تاریم نے پڑھا سبحان اللہ بڑا خصورہ خدبہ ہے آپ کا سب تعریفی اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کھیتی سے مات کی نسل سے اور مدر کی اصل سے پیدا فرمایا نوید ہمیں اپنے گھر کا پاس بان اور اپنے حرم کا منتظی مقرر کیا ہمیں ایسا کر دیا جس کا حد کیا جاتا ہے ایسا حرم بخشا جہاں عمل مویسر آیا ہے نید ہمیں دوئوں کا حکمران مقرر فرمایا ہے ہم کے بعد میرا یہ بھتیجہ سنو ہم کے بعد میرا یہ بھتیجہ جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دنیا میں جس بڑے سے بڑے آدمیوں کے ساتھ یہ موازنہ کیا جائے تو اس کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہے گا یہ اگر مالدار اس وقت نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں مال تو ایک ڈھلنے والا سایہ ہے اور بدل جانے والی چیز ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قرابہ کو تم خوب جانتے ہوں اس نے خدیجہ بنت خویل کا رشتہ طلب کیا ہے اور ساڑھے بارہ عوقیہ سونا محر مقرر کیا اور بخدا مستقبل میں ان کی شان بہت برند ہوگی ان کی قدر و منزلت بہت جریل و رعظیم ہوگی یہ جنابی ابو طالب جی حضور کو یہ پہلے سے جان رہے ہیں کہ حضور کی کون ہیں جب انہوں بہت کہیں جب انہوں بہت کہیں تو اس پر وہی لبے کیوں نہ کہا ہوگا انہوں نے یہ کہ اختلافی مسئلہ ہے بہر ہمارا موقف ہمارا فتوہ وہی ہے جو بیرے مرشی کا فتوہ ہے سکوت اختیار کرو اور رجحان قلب کا ان کے ایمان کے طرح رہتا ہے سونا کا زمین میرا مرشید سونا